بسی کے قدوس مبارک عظیم اور بزرگ نام میں آپ صرف اسلام بشریف رکھئے میں شکر بزاروں دل کی اتھا گہرائیوں سے پاستر شہداد عظیم کی کلیسیا اور ٹین کا جو مجھے ہر سال جب بھی مجھے موقع ملے سال میں چاہے دو دفعہ وہ ویلکم کرتے ہیں اور موقع دیتے ہیں تو میرا دل شکر بزاری سے بھرا ہے مجھے خبر ملی کہ آج خدا کے خادم کی انیورسٹری ہے ان کی شادی کی سال گرابی ہے تو یہ بھی کہا گیا کہ ازدواج کے حوالے سے سکھایا جائے کہ بائیبل کس طرح سے رہنمائی کرتی ہے بائیبل میں سے ہم دیکھیں گے کہ مسیحی ازدواج بیٹے سے ہی طرح ہے براکرم چرچ میں بیٹھنے کی تطیب یہ ہے کہ ٹانگ پہ ٹانگ مت رکھیں یہ حرمت نہیں ہے خدا من خدا کی عزت نہیں ہے تو عزت اگر ہم خدا کی کریں گے بائیبل میں لکھا ہے عزت تیری وہ دھاوے گا یا خوب کا تو وہ پھر ہماری عزت کرائے گا آئے ہم دیکھتے ہیں کلام خدا میں ازدواج جو مسیحی ازدواج ہے جس کو دنیا دیکھنے کی متاج ہے لوگ چاہتے ہیں کہ جب مسیحی شادی ہو وہ دلہن کو دیکھنا چاہتے ہیں دلہے کو دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح ان کا بندھن بندتا ہے کیسے کیا رسمیں ہوتی ہیں تو ان کے اندر یہ جستجو ہوتی ہے تو میں خدا کے کلام کی روشنی میں نہ صرف اس ازدواج کی طاقت کو بیان کیا چاہتا ہوں بلکہ اس ازدواج کا فیوچر بھی ہمیں بائبل میں دکھائی دیتا ہے ہاں بتا اسے وارسس پڑھا سمجھا جائے تو یہ آج ہمارے پاس موقع ہے اپنے بھائی پاسٹر شہزاد کی وسرسط سے کہ آج ان کی چکے انیورسٹری ہے تو یہ آج کا میسیج ان کی وجہ سے ہم سنیں گے خدا کے کلام میں سے دیکھئے میرے ساتھ کلامِ خدا میں سے پیدائش اس کا دوسرا باب اور اس کی سترہ ہے سوری اٹھارہ ایس جی میں آپ کے سامنے پڑھوں اجازت ہے لکھا ہے اور خدا مند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانے بناوں گا یہ پہلا جوڑا جو جوڑا گیا ہے یہ پہلا ازدواج جس کو باندھا گیا اس کا کریئیٹر اس کا فاؤنڈر خود خدا ہے اور اس کے اندر وہی فکر جو آج جس طرح سے ہم سوچتے ہیں وہی فکر اتری ہے کہ آدم کو جب دیکھا اس کی تنہائی کو تو اس کا تنہا رہنا خدا خدا کے نزدیک ایک فکر کے طور پر دکھائی دے رہا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا غافل تھا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ آدم کی ضرورت ہے ہوا یا ناری کہ نار کو ناری چاہیے اس کے گزر بسر کے لیے اس کی زندگی کی خوبصورتی کے لیے اس کی مدد کے لیے خدا ان چیزوں سے واقف تھا ہمیں پہلے باب ہی میں یہ مل جاتی ہے آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں پہلے باب کی اگر آپ اٹھائیس آیت پڑے تو وہاں پہ یوں لکھا ہے اور خدا نے ان کو برکت دی ابھی ناری نہیں نکالی گئی ابھی یہ سوچا نہیں گیا لیکن اس آیت میں ہمیں رہنمہ ہی ملتی ہے کہ خدا خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو اور بھڑو اور زمین کو مامور محکون کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اکتیار رکھو ہے آدم لیکن بات سی کا جمعہ کے ساتھ کی جا رہی ہے اگر اس کی آیت اوپر سے ایک اور پڑھ لیں تو پھر معلوم پڑے گا کہ یہ آدم کی ساخت کیا ہے ستائیسویں آیت میں یوں لکھا ہے خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا نار اور ناری ان کو پیدا کیا ہے ایک لیکن جمعہ کا دفظ استعمال کیا لیا یعنی ایک کو جمعہ کے ساتھ بیان کرنا پہلی پہلے ہی باب کی آیت میں کہ آدم جو بنایا گیا ہے اس کی جو ساخت ہے اس کی جو انگریڈینس ہے وہ کیا ہے کہ ناری اس کے اندر ہی ہے اسے نر اور ناری بنایا گیا ہے یہ ثابت کرتی ہے بات کہ خدا کے منصوبے میں تھا کیونکہ وہ خدا ہے وہ آنے والے وقت سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ آنے والی صدی میں کیا ہوگا سو سال کے بعد کیا ہوگا ہزار سال کے بعد کیا ہوگا وہ واقف ہے جانتا ہے اگر ہمیں رہنمائی نہ ملے اور خدا آدم کی ضرورت کو دیکھتا ہوا پھر سے مٹی لے اسے گندے اور ایک نئی ساخت میں عورت کو تیار کر کے دے دے تو پھر تو سوال پیدا ہوگا کہ یہ کس طرح کا خدا ہے کہ اس کو معلوم نہیں نہیں تھا کہ آدم کی ضرورت ہوگی آدم کو ایک ناری کی ضرورت ہوگی تو لہٰذا جھگڑا پیدا ہو سکتا تھا کہ عورت کہتی کہ مجھے جس جگہ سے لیا گیا اس جگہ کی مٹی زیادہ اچھی تھی اور تجھے جس جگہ سے لیا گیا وہ مٹی اتنی اچھی نہیں تھی کہ مرد کہتا کہ مجھے جہاں سے لیا گیا وہ مٹی زیادہ اچھی تھی اور عورت کے لیے مسئیبت کا باعث ہوتی یہ بات تو خدا چکے آنے والے زمانوں سے واقف ہے وہ آنے والی صدیوں پر سرفراز ہے وہ جانتا ہے وہ کامل مکمل خدا ہے اگر یہ رہ جاتی بات تو پھر اس کی کاملیت پر سوال اٹھتا لیکن ہمیں ملتا ہے اس کی کاملیت کا ثبوت کہ اس کے مکمل ہونے کا ثبوت ہاں ہم نامکمل ہیں جب ہم کچھ چیز پیدا کرتے ہیں یہ بناتے ہیں تو اس میں ہر آنے والے سال میں اضافہ ہوتا ہے کہ موڈل آیا گاڑی کا اگلے سال اسے اور نئی چیزوں کے ساتھ پیش کر دیا اس کے آنے والے سال میں کچھ فیچرز اور مل گئے جو پچھلے موڈلز ہیں ان سے اچھے موڈل آ گئے لیکن خدا ایسا نہیں ہے وہ محدود نہیں ہے وہ لا محدود ہے وہ مکمل ہے اس کے کام بھی اس لیے مکمل ہے وہ مکمل کام کرتا ہے آدم کو مکمل بنایا گیا تھا لیکن وقت اب آ چکا کہ آدم کے لیے فکر ہوئی آج بھی ایسی ہے کہ ہم جب اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو اس کے وقت آ جانے پر ہم اس عمل میں شریک ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی یا بیٹی کی عمر ہو چلی اب ضرورت ہے کہ اس کے لیے اس کا ازدواج ڈھونڈا جائے اس کے لیے اس کے ساتھ دینے کے لیے اس کی دلہن یا اس کا دلہا بیٹی کے لیے دلہا ڈھونڈا جائے تو یہ وہی فکر ہے جو خدا نے کی ہے اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لیے ایک مددگار اس کی ماند بناوں گا عبرانی میں جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے ایزر کنیکڈو کنیکڈو یعنی جس میں جس کے معنی ہیں حفاظت اور محافظت ہو بھو آدم کے جیسا اس کی ماند اس کے جیسا جو آدم کرتا ہے وہی کرنے والا یعنی آدم کی جیسی شبیح ہے ویسی اس کی شبیح آدم کی جو عزت ہے ویسی اس کی عزت آدم کا جو کام ہے ویسا اس کا کام آدم باگ کی حفاظت کرتا ہے تو ناری جو ہے وہ آدم کی حفاظت پر اب مامور ہے میں ایک جگہ پہ تھا علاقے کا نام ہے چمڑا منڈی لاہور میں پاکستان تو وہاں پر ایک بڑی تکلیف دے بات سننے کو ملی اور جو بات سنا رہے تھے وہ صاحب اپنے آپ کو پادری ہی فرماتے ہیں وہاں پہ ایک بڑی عبادت تھی جہاں پہ مجھے کلام سنانا تھا کلام سنانے کے بعد ہمیں گھر میں بیٹھے تھے کھانا کھانے کے لیے تو کھانے کی میز پر انہوں نے بڑے مزہکہ خیز انداز میں بات سنو کی پاسٹر پیٹر کہنے لگے کہ پادری صاحب بڑا شغل ہوئے ہیں پشلے توار میرے چرچ ایک ایسا ماملہ آیا کہ ساری قلیسیا حسری تھی میں اچھا ہی نا کیا ماملہ آیا ہے اپنے چرچ کہ ساری قلیسیا حسری تھی کہنے لگا کہ ایک جوڑا آیا بندے نے بھٹی نو مار مار کے نیلو نیل کی تویا سی تو اسے ایک ہی چیز کہی جا رہا تھا آج جی میں تی نو سدھی آگا آج جی میں تی نو آج جی میں تی نو آج جی ٹھیک پھر آپ آپ نے کیا کہا کہتے جی پاڑی صاحب میں نے اسے کہا کہ تم انو دس کہ عورت کیری ہٹی چولے گی کہندہ جی پسلی تو یہ تھے سارے انو پتے کہندہ جی پسلی تو کہندہ فرمیانو کیا کہ تاس پھر پسلی بھنگی ہوتی ہے کہ سدھی کہ تم کی ویل سدھی کا دیکھا میں نے کہا پاڑی صاحب ویسے آپ کو شرم آنی چاہیے انتہائی برہ روئیہ اور بری انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی اس حوالے سے بائیبل آپ کو سکھانی چاہیے تھی نہ کہ بائیبل کا مزاق اڑانا چاہیے آپ نے اس جوڑے کا مزاق نہیں اڑایا کلیسیا اس جوڑے پر نہیں ہسی کلیسیا نے سب نے مل کر آپ کی وجہ سے خدا کا مزاق بڑا ہے بائیبل کا مزاق بڑا ہے یہ جو پسلی ہے جو جیوز مائنڈ سیٹ ہے جو ان کا سوچنا ہے جو ربی بتاتے ہیں جو یہودی سکولرز اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بدن کی ہڈیوں میں سے پسلی کا جو انتخاب کیا گیا یہ کیوں کیا گیا کیونکہ اس کی جو شیف ہے وہ ایک سیف گارڈ کی طرح کی ہے جس طرح ہماری گاڑیوں کے آگے ایک سیف گارڈ لگا ہوتا ہے اور پسلیاں ویسے بھی دل کی حفاظت پر معمور ہیں ہمارے نازک جو ازاں ہیں جن کے بغیر زندگی کا سروائیف کرنا مشکل ہے ان کی حفاظت کرنے والی ہڈی ہے یہ تو چونکہ ہوا جو ہے ناری جو ہے یہ اسی واسطے لی گئی تھی ایزر کنیکڈ ہو یعنی آدم حفاظت کرتا ہے باگ کی اور آدم کی محافظت کے لیے ایک چاہیے تھا آدم ایک حفاظت کرنے والا ایک محافظت کرنے والا تو انتخاب جو ہے یہ بھی خدا کے منصوبے میں تھا کہ وہ والی ہڈی جس کا سائن ہی حفاظت کرنا ہے اور جو لفظ استعمال ہوا عورت کے لیے ناری ستائیسیہ آئی میں اس کے لیے جو لفظ ہے عبرانی کا وہ ہے نیکوہ جنگجو لڑنے والی اپنے حق کے لیے اپنے اس شخص کے لیے یا اپنے اس کام کے لیے جس پر اسے معمور کیا گیا جس طرح فوجی بورڈر پر اپنی سرحد کی حفاظت کیلئے لڑتا ہے تو عورت کے لیے جو لفظ ہے وہ تو نیکوہ ہے یہ تو جنگجو ہے تو آپ نے جو پیش کیا ہے معنی وہ آپ نے اپنی جہالت کا اظہار کیا ہے اور کلام کا مزاق اڑایا ہے لہذا بڑا ضروری ہے کہ ہمیں کلام کی سمجھ ہو کلام کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے پھر آگے بھرتے ہیں آگے لکھا ہے ان کی بابت ایک تو ان کی عزت برابر ہے ان کا اوہدہ برابر ہے ان کا کام برابر ہے اور پھر آگے لکھا ہے اگر آپ چھبیس میں آئیت سے پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے کتنے تن ہوں گے ہماری جو mathematics ہے ہماری جو جماعت افریق ہے اس کے مطابق ایک جماع ایک برابر کیا ہوتا ہے لیکن بائبل کی جو mathematics ہے اس میں جو حکمت ہے اس میں جو دنائی ہے اس کو بائبل کے مطابق سمجھنا پڑے گا کہ خدا نے آدم میں سے ناری کو لیا ہے آدم میں سے آدم کو لیا ہے خدا نے ناری نہیں کہا یہ نار جو ہے اس لئے ناری کہا ہے آدم نے اس کو ناری کہا ہے لیکن خدا نے جو کہا ہے وہ ذرا دیکھتے ہیں میرے ساتھ دیکھئے پانچوان باب پیدائش اس کا پانچوان باب گوھر کیجئے یہاں بھی یوں لکھا ہے اب نصب نامہ چیک کریں یہ آدم کا نصب نامہ ہے جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبی پر بنایا نار اور ناری ان کو پیدا کیا یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے جس دن آدم گوندھا جا رہا ہے جس دن وہ مٹی کا ایک لتھرا جو ہے یا مٹی کا مٹی کا ایک پیڑا جو ہے اسے بنایا جا رہا ہے آدم کو شیپ دی جا رہی ہے اس دن کی بات ہو رہی ہے ابھی پسلی نکالی نہیں گئی یہ اس کے نصب نامے اس کے آگاز کی بات ہو رہی ہے لکھا ہے یہ آدم کا نصب نامہ ہے جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبی پر بنایا نر اور ناری ان کو پیدا کیا یعنی اسی دن جب آدم کی تخلیق ہوئی ناری اس کے اندر موجود ہے اسے پیدا ہی اسے بنایا ہی نر اور ناری کے مٹیریل میں ہے آگے لکھا ہے آہاں سوری پیدا کیا اور ان کو بھرکت دی اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا اس کا نہیں ان کا یعنی خدا کی طرف سے عورت کے لیے اور مرد کے لیے جو نام ہے وہ کیا ہے آدم یعنی عورت بھی آدم ہے اور مرد بھی آدم ہے یہ نر کی طرف سے وہ ناری ہے اور ہوا جو ہے وہ بھی خدا کی طرف سے نہیں ہے ہوا بھی دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھیں میرے ساتھ دوسرا باب اس کی بیسویں آیت دیکھئے یہاں پہ یوں لکھا ہے اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے اب یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوا نام بھی خدا نے نہیں رکھا آدم ہی نے رکھا ہے ناری بھی اسے آدم ہی نے کہا ہے اور ہوا بھی اسے آدم ہی نے کہا ہے خدا نے دونوں کو آدم کا ہے خدا کی نظر میں آدم میں سے جو نکلے گا وہ آدم ہی ہے بلکھل اس طرح سے جیسے پرندوں میں سے پرندے آتے ہیں انسانوں میں سے انسان آتے ہیں جانوروں میں سے جانور آتے ہیں تو آدم میں سے آدم ہی آئے گا مثال کے دور پر ایک بڑا ڈرم پڑا ہے شربت کا اس میں سے اگر ایک گلاس نکال لیں یہاں پہ رکھ دیں تو جو باقی ہے ڈرم میں وہ کیا ہے اور جو گلاس میں آ گیا وہ کیا ہے اس کا نام تو تبدیل نہیں ہو تو خدا حکمت کا خدا ہے اس نے اس لیے آدم ہی کہا ہے کہ اس کے اندر ہی سے تو لیا ہے تو آدم ہے بائبل کو ایسے لوگوں نے مزاق بنایا ہے جو خدا کے انتہائی خلاف ہیں اس کے کلام کے اس کے کلام کے دائرے کے لوگ نہیں ہیں وہ خدا کے کاموں کو نہ سمجھ سکیں نہ سمجھ سکیں گے کیونکہ وہ ہیں ہی مخالفت کرنے والے اس نے ایک بڑا سیمینار اس نے کروایا اور میرے گھر کے بالکل قریب تھا وہ سیمینار میرے گھر کی چھت پر تھا میں اور آواز آ رہی تھی بڑی صاف بلیہر آواز آ رہی تھی اور وہ عورتیں بتا نہیں کہاں سے اپنی جمع کر لی عورت کی فضیلت یہ سمینار تھا کوئی پندرہ سو دوہزار عورتیں وہاں پہ اور فضیلت وہ کیا بیان کر رہی ہے چلیں دیکھتے ہیں لیکن اسی باب کی دوسرے باب کی جو چوبیس بھی آئیت ہے وہاں پہ لکھائے چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا یہ حصہ جو ہے اس نے یوں پورٹریٹ کیا کہ دیکھیں یہاں پر خدا نے آدم کو نکالا ہے اور جو عورتیں سننے والی ہیں وہ دالیاں بجا آرہی تھی آدم کو خدا نے نکالا ہے اور عورت آدم کی محبت میں باغی آدم کو ٹھکرا کر خود ہی نکالائی ہے اس نے باغی آدم کو آدم کی محبت میں ناچیز جانا اس نے آدم کو ٹھکرا دیا اور آدم کے ساتھ وہ خود ہی نکالائی ہے اور اس پہ بڑی دالیاں بچ رہی ہیں یہ گمراہی کا خدا نے تو دونوں کا نام آدم رکھے تو جب میرا نام بھی آدم ہے میری بیوی کا نام بھی آدم ہے تو جب خدا آرڈر کرے کہ آدم کو نکال دو تو اس کے نوکر آدم کو نکال لیں گے تو ہم تو ایک ہیں تو پھر ہمیں نکال میری شخصیت کا حصہ ہے تو میری شخصیت میں ہوں جو میری پسلی ہے وہ بھی میری شخصیت کا حصہ ہے جو میری بیوی ہے وہ میں ہی ہوں کوئی تفریق ہوں وہ ایک تن ہوں گے یہ بائیبل کی تعلیمات ہیں یہ اتنا مضبوط لنک ہے اور پاکستان کی عدالتیں حصہ عدالتوں کی طرف سے حکم نامہ تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ مسیحی ازدواج میں جدائی کی طلاق کی گنجائش کیوں نہیں تو وہاں پہ جو پروگرام منعقد کیا خدا کے بندہ نے بھائی سیم ملپیار آر میرے دوست تو انہوں نے میری خوش نصیبی یہ کہ مجھے کلام موقع دیا کہ عدالتیں جو ہیں وہ جواب طلب چاہتی ہیں کہ جو مسیحی رہنمہ ہیں خدا کے لوگ ان سے پوچھا جائے کہ مسیحی اس دواز میں طلاق کا کیا پہلو ہے میری یہ خوش نصیبی مجھے وہاں پہ موقع ملیا وہاں پہ سولہ ستارہ مقلا تھے ان میں سے ایک ان کا بہت سینئر رہنمہ بھی تھا کیونکہ آرڈر تھا عدالتوں کی طرف سے تو مجھے جو موقع ملا تو جاتے ہی خدا نے جو میری رہنمہ ہی کی وہ میں نے پیش کیا میں پوچھا خدا وند سے کہ خدا وند مجھے بتا کہ عورت کو لیا گیا پسلی کے حصے میں پسلی لے کر عورت کو بنا کر پیش کیا گیا ناری کو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے ایمان ہے بھروسہ ہے یقین ہے ہمارے لئے انڈرسٹینڈ کرنا یہ مشکل نہیں ہے تو میری رہنمہ کر کسی ایسے طریقے سے کسی ایسے سمبولیک پیٹرن سے کہ مجھے سمجھانے میں آسانی ہو جائے تو ابھی میں پوچھی رہا تھا میری آنکھوں میں آنسو تھے پاکروں سے میں باتے کر رہا تھا ابھی میرا سوال ختم نہیں تھا ہوا کہ آواز آئی اور میری آنکھوں کے سامنے ایک کلی آئی اور آواز آئی کہ یہ کیا ہے میں نے کہ یہ تو کلی ہے جب میں نے بول دیا یہ کلی ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے میری بند آنکھیں تھی اور بند آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا جب میں نے بولا یہ کلی ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھل کھل کھول ہو گئی آواز آئی اب کیا ہے پھول بن چکا پھر سوال آیا کہ کلی کہاں میں کہاں کلی تو اس کے اندر ہے تو آواز آئی کہ یہی تو میری قدرت ہے کہ میں کھول کو کلی دے دوں یا کلی اس میں سے اب نکال کر اسے پیش کر دوں اندر تو ہے تو مجھے بہت اچھا رہا اسی لیے میں سہی اس دواج میں گنجائش نہیں ہے دوسری کلی کی ہے گنجائش کھول میں فٹ ہو سکتی ہے نہیں فٹ ہو سکتی یہ بڑا طاقت مسئل ہے کیونکہ یہ خدا مسئل ہے اس کو سمجھ نہ پڑے گا اور بائبل کی روشنی میں سمجھ ہاں بعض بعد اس چیز سے ہمارے بھرانوں میں عذیت دی جاتی ہے یہ کہہ کر عورت کو ہمیں ادھن سے نکالنے کا سبب ہوئی ہے اور یہ جو گناہ ہے عورت پر مرد حضرات تھوک دیتے ہیں میں ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عورت کا گناہ نہیں ہے یہ آدم کا گناہ ہے بائبل کے یہ آدم کا وہ حصہ ہے جو اس میں سے لیا گیا ہے کیونکہ وہ ایک تن ہے تو یہ آدم کا گناہ ہے اگر یہ عورت کا گناہ ہے اور اس کے ساتھ مرد کو نکال دیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خدا بے انصاف نہیں یہ آدم کا گناہ ہے اب مثال کے طور پر میں ہوں اگر میرا ایک حصہ ناری کی شکل میں مجھے دیا گیا ہے تو کسی اور عصصے سے بات کر رہیتے ہیں اگر کسی کو فائر کر دیتا ہوں اپنی انگلی سے ٹرگر دواتا گولی مار دیتا اور مر جاتا ہے وہ شخص مجھ پہ عدالت ہوتی ہے اور عدالت میں وہ بھی ہسیں گے کیا شاتر آدمی ہے کہ یہ مارا اس نے ہے اور قتل کے بدلے اپنی انگلی دے کر بچنا جاتا ہے کہ انگلی کاٹ دو انگلی کو سزا دے دو میری انگلی میری شخصیت کا حصہ ہے میں ہوں تو جو میری پسلی ہے وہ گناہ کرے وہ غلطی کرے وہ میں ہی ہوں میرے حصے میں ہے وہ مجھ میں سے ہے وہ مجھ میں سے میں ہوں یہ بلکل ایسے ہی ہے ایک اور سمجھانے کے تعلق سے ایک مشنری تھے تو ان کا ایک نوکر تھا مکھن نصی تو مکھن نصی اکثر کہا کرتا تھا کہ صاحب جی اگر میں آدم میں میں تو پھال نہ کھاتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کہ نہیں کھانا تو مکھن کھائے مکھن نے تو نہیں کھانا مشنری بڑا پریشان کہ میں کیسے سمجھاؤں کافی مہینے گزر گئے مشنری کوئی طریقہ ڈھون رہا تھا کہ میں کیسے اس کو سمجھاؤں کہ یہ آدم جو ہے آدم والا وہ تو ہی ہے تو ایک دن اسے ترگیب آگئی ترگیب آئی بزار سے مشنری ایک چوہ خرید لائے لائے گھر میں دیکھا مکھن مسی پاس تو نہیں ہے تو ٹیبل پر رکھ اسے اوپر بول دے لیا گھروں میں اتنا بول سٹیل یا کوئی بھی بول جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں اُلٹا اس کے اوپر دے مکھن مسی کو آواز دی مکھن مسی آیا دوڑا دوڑا جی سب جی یہ میں ایک زیافت پہ جانا ہے اب ہی تھوڑی دیر میں تو میں ایک توفہ دیکھ آیا ہوں وہ اس بال کے نیچے ہے تو یہا پہ کھڑا ہو جب تک میں جاتا ہوں تیار ہوتا ہوں اور نیچے آتا ہوں ادھر سے ہلنا نہیں یہ بڑا قیمت ہو گئے اور اسے نہ دیکھنا اور نہ اسے چھونا اچھا کہتا ہے صاحب جی تسی وکاری نہ کرو مکھن دو ہوتا ہے تسی جاؤ تیار شروع گئے صاحب مکھن مسی چوہے کو پکڑنے کے لیے بڑی کوشش کار رہا کرسیوں کے نیچے گھسا کرسیاں ادھر کی ٹیبل کے نیچے گھسا ٹیبل ادھر کی شور اوپر گیا صاحب کو پتا چل گیا مشنری کو کہ کام ہو گئے نیچے آیا کیا ہو ہے مکھن مسی صاحب جی مانجی صاحب جی گلتی ہو گئی پھر پوچھا مشنری نے جی مکھن اگر آپ اتے باگ یا تم مین یہی تو کہا تھا یہی تو شریعت تھی منہ ہی تو کیا تھا حلقہ مسئلہ نہیں ہے وہ قانون دیا تھا وہ شریعت دی تھی کہ یہ تیرے لیے law ہے یہ تیرے لیے قانون ہے باگ کے سارے درختوں کا پھل تو کھانا لیکن اس درخت کا پھل نہ کھانا تو یہی تو میں نے تجھے کہ کہ نہ دیکھنا اب غلطی میرا یہ والا ہاتھ کرے تو میری ہی ہے اگر میرا پاؤں غلطی کرے کسی کو میں زور سے تھوٹا مار دوں تو نہیں نے کہ سکتا کہ میرے پاؤں کی غلطی ہے یہ میری غلطی ہے تو جو اپنی بیوی کو انڈویجول کر کے یہ کہتے ہیں کہ تُو عدن چکڑا یا وہ مکھن سی کی طبیعت کی ہے مکھن سی کی سوچ گئے بائبل نہیں سمجھی بائبل نہیں سکھی کیوں نے سکھائی نہیں سمجھائی نہیں گئی آدم کی غلطی ہے آئیں تھوڑا اور دیکھتے ہیں اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے نر اور ناری کو جو بنایا ہے وہ پہلے دن کی ساکت ہے اور اگر ایک اور اس میں سے سیکھنے والی بات ہے کہ عورت جو حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے ناری آدم کی محافظت کے لیے تو حفاظت والا جو حصہ ہے وہ کون سا ہے عورت حفاظت والا حصہ جس طرح بینک میں حفاظت کے لیے گارڈ رکھے جاتے ہیں تو جب چور آتا ہے جب ڈاکو آتا ہے تو کس کو پہلے بات دے گا حملہ کس پہ پہلے ہوگا گارڈ نے اسی طرح یہ جو حصہ ہے آدم کا اس پہ پہلے حملہ ہوگئے اس میں اس کا قصور نہیں ہے وہ ہے ہی حفاظت کے لیے وہ معمور ہے حفاظت پر وہ سامنے کھڑی ہے وہ جنگ کے لیے وہ حصہ چُنا گیا ہے اس کو دیفنس کے طور پہ خدا نے رکھ ہے تو اسی حصے کو اس نے زیر کرنا تھا پہلے تو آدم کا یہ حصہ زیر ہوا ہے تو چلیں آپ دیکھتے ہیں اگر یہ حصہ زیر ہوا ہے تو پھر اگر عورت یعنی ناری یعنی اس آدم کے حصے کی وجہ سے پورا بدن گناہ نوتا آئیں بائیول میں سے دیکھیں یہ مزاق نہیں ہے یہ بڑا کام ہے خدا کا کوئی کام کمزور نہیں ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ کمزور ہو سکتی ہے پہلے کرنثیوں اس کا ساتھوان باب اور اس کی باروی ہے یہ میں ہی پڑھنا چاہتا جی نکال لیا یہاں پہ یوں لکھا ہے گوھر کیجئے پالوس کہتا با کیوں سے میں ہی کہتا ہوں نہ خدا من کہ اگر کسی بھائی کی بیوی بائی مان ہو اور اس کے نہیں لکھا ہے بائی مان نہ ہو یعنی اگر کسی بھائی بھائی کی جو ترمینالوجی ہے اسی دور سے بھائی یعنی اگر کوئی امان دار کی بیوی بائی مان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اس کو نہ چھوئے یعنی امان دار کو جو مسیح پہ امان لے آیا اس کو یہ تلقین کی جا رہی ہے پالوس تعلیم دے رہا کہ اگر بیوی بائی مان نہیں اور مرد خامند بائی مان ہے تو وہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑے اگر وہ اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہے تو آگے لکھا ہے اور جس عورت کا شوہر بائی مان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ شوہر کو نہ چھوڑے برابر کا قانون برابر کی شریعت ہے اب عورت کے لیے بھی یہ قانون ہے کہ اگر اس کا شوہر ایمان نہیں لے کیا یا مسیح پہ ایمان داروں کا حصہ نہیں ہوا تو اگر وہ شوہر اپنی اس ایمان دار بیوی کے ساتھ رہنے کو تیار ہے تو وہ نہ چھوڑے پھر آگے لکھا ہے کیونکہ جو شوہر بائی مان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے کیونکہ یہ اس کا حصہ ہے پاک ایزگی بھی سرائیت کرے گی پورے بدن میں اگر میرے بدن کے اس حصے میں ایک لہو کا قطرہ گرے تو میرا پورا بدن پاک ہو جائے گا اس سلیل سے بہنے والا لہو مجھے برف کی ماند سفید کر دے گا مجھے دھو دے گا میرا سارا بدن پاک ہو جائے گی تو میری بیوی چکے میں ہوں میرا بدن ہے میرا حصہ ہے اگر لہو کا قطرہ اس حصے پہ گرام تو مجھ میں اس کی وجہ سے با ایمان ٹھہرائے جاؤں آگے پھر کیا ہے جس طرح ہم سب یسو کے لہو سے ایماندار ٹھہرائے گئے ہیں ایماندار ہے نہیں کیا ہیں ٹھہرائے گئے ہیں یعنی کوالیفائی نہیں کرتے پاس نہیں ہوئے ہمیں پاس کیا گیا ہے ہم فیل ہیں ہم شریعت کو آگو ہوئی اس کو نہیں پورا کر سکتے تھے تو شریعت ایک مکمل آدم آیا آسمانی آدم آیا جس نے میرا آپ کا امتوں اور قوموں کا فدیہ دیا اور اس نے شریعت کو پورا کر کے میرے اور آپ پر یہ فضل کر دیا کہ ہم سب اس کے شریعت کو پورا کرنے کی وجہ سے اس فضل میں شریعت ہوئے ہیں یہ ہی فضل ہے کہ ہم کولیفائی نہیں کرتے لیکن ہمیں داخل کر دیا جائے ہم بادشاہی کے لائق نہیں وہ اپنا اپنے لہو کی پوشاک پہنا کر ہمیں بادشاہی میں شریعت کر دے پھر آگے لکھا ہے اور جو بھی بائیمان نہیں وہ مسیحی شوہر کے باعث پاک یعنی اگر یہ چھوڑ دیا جائے اس کو دھورائی غیر قوموں کی طرح جس طرح وہ اپنے اوپر تکیا کرتے ہیں بڑی کسرت اس دواج میں شامل کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں تعلیم کیسی پاک تعلیم یہ خدا کی تعلیم ہے اس کا میار چک کریں کہ اگر اس طرح نہ ہوتا تو جو ہمارے فرزند ہیں یعنی بیوی پاک ہے اور شوہر اگر بائی مان نہیں تو پھر ایک حصہ پاک اور ایک نا پاک تو بچے کیسے پیدا ہوئے داب کلب دی ہاں تو کیسا منظر ہوتا ہے یہ اجیل منظر ہوتا اس لیے یہ باغی ادن کا قانون کرے یعنی مسیح پر ایمان لائے تو اسی حصے کی وجہ سے مجھ پر فضل ہو جاتا ہے میں پاک ہے ورنہ ہماری جو نسلیں ہیں وہ نا پاک ہے آگے لکھا ہے لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو اگر وہ جدا ہو تو جدا ہونے تو ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں اور خدا نے ہم کو میل ملاب کے لیے بولایا ہے دیکھیں یہاں پہ بائبل کی تعلیم ہے کہ اگر تیری آنکھ ٹھوکر کا باعث بنتی ہے تو اسے نکال کے پھینک دیں کانا ہو کے خدا کی وادشاہ ہی میں داخل ہو نہ تیرے لیے بہتر ملا خدا دہرار ہے اور بتار ہے خدا کا بندہ کہ اگر تیری ٹانگ خراب ہے تو اس کو کاٹ کے پھینک دیں اگر وہ گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے تو ایسی ٹانگ کو پھینک دیں کیونکہ وہ تجھے گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہے یعنی باز آجا اس گناہ بدل کو جہنم میں دے جائے تو یہاں پہ اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر بیوی بائی ایمان ہے اور شوہر ایمان دار نہیں اور اس کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا جگرا مگڑا ڈالی رکھتا ہے وہ کہتے نا اُلٹا چور کو اتوال کو ڈانٹے نالے چور تو ایسے شخص کے لیے عورت کو اجازت دی جاری ہے اور مرد کو بھی ایسی ہے کہ اگر اس کی بیوی بائی ایمان نہیں اور وہ رہنے کو بھی تیار نہیں جگرا مگڑا ڈالی رکھتی ہے چلیں آگے دیکھتے آگے لکھے ہے کیونکہ اے عورت تجھے کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے سوالیہ نشان آگے اور اے مرد تجھ کو کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے دیکھ دیکھئے خدا گتلا پیدائش سے شروع ہو کر خطور تک کس طرح کی رحم بہی دیا ہے یہ بلکل ایسی ہے جس طرح ہمارے دو ہاتھ ہے تو جب ہم دوتے ہیں تو پنجابی ایک مثال ہے خبات ہوئے سجی ہوں تے سجات ہوئے خبیر ایسی دوتے ہیں نا ایسے یہ دیکھیں تو عورت اور مرد ہیں ایک یہ ایک دوسرے کی صفائی کے لیے ہے یہ ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے ہیں یہ دوسرے کی عزت بڑھانے کے لیے ہیں یہ ازدواج کیسا ازدواج ہے جس میں گنجائش ہی نہیں کہ مرد کہے تیری گلتی ہے یا عورت کہے تیری گلتی ہے اگر یہ دونوں ایک ہیں تو گلتیاں دو کیسے ہوئے گلتیاں دو نہیں ہو سکتی گلتی بھی تو ایک ہی گزارے اور کسی قسم کی گلتی یا گناہ کو اپنے درمیان اس طرح سے ڈیل کرے کہ مرد اپنی بیوی سے کہے یہ ہم سے گلتی ہو گئی گنجائش نہیں لے سکے گا گناہ گنجائش نہیں لے سکے گا وہ جدائی نہیں ڈال سکے گا کیونکہ آپ نے ثبوت دے دیا کیا ہوں گے ایک اور ایک کیا ہوں گے گنجائش ہی رہے اب وکلا یہ سن رہے تھے ساری باتیں جو آپ سن رہے ہیں تو جب میسیج ختم ہوا جو ان کا لیڈر وکیل تھا ایک تو بڑا مکٹا دازہ تھا اور دنباب منا تھا میرے پاس آیا وہ پہ کلام کی جو ہوں گے خدا کے قانون میں جدائی دنی ہے یہ دنیا کی قانون ہے یہ بہت بڑی بات ہے کیا زبردست ازدواج ہے مسیحی ازدواج کتنی قدرت ہے کتنی طاقت ہے کتنا جلاد ہے آئیں اس ازدواج کو سنجھیں ہم قدر کریں یہ کلام جو ہماری رہنمہ ہی اگر مسیحی ازدواج کلام کے دھیدوں کو سمجھ کے اپنی ازدواجی زندگی کو گزر بسر کرے تو یہ مثالی ازدواج ہوگا پھر جو بندن ہے نکاح والا وقت دنیا اس کو دیکھنے کی صرف محتاج نہیں ہوگی وہ آپ کے ازدواج کی مضبوطی کو سمجھ نے کے لیے آپ سے بات کرے گی کہ آپ کا اتنا خوبصور ازدواج اس کے پیچھے وجہ کی ہے بنیاد کی ہے تو پھر آپ جب وائبل کی باتیں بتائیں گے تو موقع مل جائے گا خدا کے کلام کو عزت میرے گی کی جدہ ہو سکتی ہے پول سب کی سکتی نکل سکتی ہے نام ممکن ہے وہ اس کے اندر جذب ہے ایسا اس دو آج کاش ساری کائنات میرے جائیں کاش سارے وائیول کے اس پیٹرن کو سمجھ پائیں خدا کے اس بندھن کو سمجھ پائیں اسی سم میں عزت کی بات سمجھی جائے یہ بیاء کرنا عزت کی بات اسی لئے سمجھی جائے کہ یہ جو اس کا فاؤنڈر ہے جو اس کا اوریجنیٹر ہے جو پہلا ویورو چیف ہے وہ کون ہے خدا خود آج بھی نکاح جو ہوتا ہے وہ خدا کے کلام پر ہاتھ رکھ پادری نکاح کی رسم ادا کرتے اصل میں خدا کی موجود گی جو ہے وہ بندھن باندھتی ہے تو وہاں باغ ادن میں تو وہ خود موجود تھا اسی نے تو یہ بندھن باندھ آج تو بس رسم ہوتی ہے اس کی موجود گی بندھن باندھتی ہے آئے ہم اس خدا کو باندھتی